بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد الرحم نوید والرحم نوید چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو اپنا ٹاپک بغیر ٹائمز آیا کی سٹارٹ کرتا ہے لیکن ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ملا یہ قیچن ہے کہ کیا آج آپ نے سورہ فاتحہ اور درودہ برائیم پڑا اگر نہیں پڑا تو کاریٹ نہیں پڑ لیجئے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آج کی ویڈل پر ٹاپک ایک جنرل نسکشن ہے سب سے پہلی چیز کہ جب آپ معاشرے میں نکلتے ہیں تو ہمیں ڈر محسوس ہوتے ہیں ڈر کس طرح کا کئی طرح کہ ڈر ہوتے ہیں لیکن جو میرے ذہن میں اس رکھتے ہیں تو یہ کہ کوئی چیز ہماری نہ چڑھا لے موبائل نہ نکال لے پیسے نہ نکال لے دوسری چیز کے کوئی ہماری بچوں کو رہا نہ کر لے اب question یہ ہرگز نہیں ہے کہ ڈر کیوں ہے question یہ ہے کہ ڈر پیدا کس نے کیا ہمارا بڑا strong belief ہے کہ مسلمان کی ہاتھ اور زبان سے کبھی کسی کو دکھ تکلیف نہیں پہنچتا تو ایسا مسلم میرا question ہے ان لوگوں سے جن کی وجہ سے معاشرے میں خوف ہے ڈر ہے کیا ایسا مسلم یہ چیز ہمیں زیب دیتی ہے یہ question میرا ان لوگوں سے ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں تو رہتے ہیں لیکن اپنے ہی مسلمان بائیوں کو فائدہ نہیں دیتے بلکہ ان کے ہی نقصان کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں تو question میرا یہ ہے کہ کیا ایسا مسلم آپ کو ہم کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کوئی دوسرا مسلمان دکھی ہو جائے پریشان ہو جائے ہم ڈر کے باہر نکلیں کہ ہر کوئی ہمیں لوٹ نہ لیں ہم ڈر کے باہر نکلیں کہ کوئی ہمارے بچے کو ہوا نہ کر لیں ہم ڈر کے باہر نکلیں کہ کوئی ہماری ماں بہن کو چھیڑے نہ تنگ نہ کر دیں اب imagine کر لیں کہ کیا یہ چیزیں ہمیں زیب دیتی ہیں جو بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں مجھے جس چیز بتا دیں کہ ہمارا سٹرانگ بلیو اس چیز کو لے کر کہ مسلمان کبھی کسی کو نہ حق دکھ نہیں دیتا مسلمان کبھی کسی کو دکھ تکلیف میں ملوث نہیں کرتا نہ ہاتھ سے نہ زبان سے تو آج اگر ہم معاشرے میں نکلے یہ بات صرف چوری ڈکیٹی رغا تک ہی نہیں ہے ہماری زبان ہی کافی ہوتا ہے کسی کا دل دکھا دے نکلی تو آج ہم اگر سوسائٹی میں نکلے تو بہت کم لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کہ اس چیز کو سوچتے ہیں تو ہم نے اس ویڈیو کے بعد چیز آپ نے ضرور کرنی ہے کہ اگر ہماری زبان سے کوئی ایسے جانے ان جانے میں الفاظ نکل جاتے ہیں کیونکہ کسی کو ہٹ کر دیتے ہیں یہ سب سے پہلی جو آپ سمجھ لے کے ترقی کی ایک اچھا مسلمان بننے کی سب سے پہلی سیری ہے اور سب سے بہتر سیری ہے جو کہ میں آگے تک لے کے جا سکتی ہے ویسے ہمارے کوئی بھی کام ایسے نہیں ہے کہ ہم بکشے جائیں شاید کوئی ایک کام وہ یہی کر لیں وہ یہی کر لیں اللہ پاک حقوق اللہ معاف کر دیں گے حقوق اللہ معاف کر دیں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کریں جسے ہم نے تک لیں دیں وہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے وہ ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے کسی کو نہ حق مارا قتل کیا چوری کی اغوا کیا تنگ کیا چھیڑا زبان سے گاری گلوج کی ہرٹ کر دیا یہ ایسے مومنٹ ہیں یہ ایسے فکرات ہیں یہ ایسے ایکٹ ہیں جن سے سامنے والا بندہ اتنا ہرٹ ہو جاتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کل کو وہی بندہ آپ کے اور جنت کے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہو جائے کہ اس بندے نے ہرٹ کیا تھا اور اللہ پاک حقوق اللہ بعد معاف نہیں کر دیں تو حقوق اللہ بعد یہی ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کریں جسے آپ نے دکھ تکلیف پہنچایا ہوں تو میں نے اور آپ نے سوچنا ہی ہے کہ ہم اپنی زبان اور ہاتھ سے کبھی کسی کو دکھ تکلیف میں نہ رہا دیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہماری گلتیاں کو تاہیہ اللہ پاک محاف فرمائیں اور ہمیں ہدایتیں اور پانچوں وقت نماز ادا کرنے کا بند بڑھا دیں تائیکیو سو مچ دوام یاد لکھے گا اللہ حافظ